ایک صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کیا فاسق اور بدمضب ایک ہیں اور نہیں ہے تو جس نے یہ بولا اس پر کیا خکم ہے فسق کی دو قسمیں ہیں فسق اعتقادی فسق عملی فسق اعتقادی اگر ہے وہ بھی درجہ کفر تک ہے یا نہیں اگر فسق اعتقادی ہے اور وہ درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اور مذہبی بھی بھی حد کفر تک پہنچ جاتی ہے تو بایسی صورت میں دنوں کا معفوم ایک ہو گیا اور اگر فسق عملی ہے اب ظاہر ایک حالی فسق عملی اور بدمذہبی اگر حد کفر تک ہے تب اس صورت میں دونوں ایک نہیں ہوں گے دونوں کا اطلاق الگ الگ ہوگا دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہوگا میرے خیال میں جس شخص نے یہ کہا ہے کہ فسق اعتقادی اور بدمذہبی دونوں ایک ہیں اس کا مقصد وہی ہوگا کہ اگر درجہ فسق اعتقادی اور بدمذہبیت ایک ہے اس صورت میں جبکہ دونوں عقید کفریہ رکھتے ہو تب ایسی صورت میں دونوں ایک ہوں گے تو ظاہر یہ بولنے والا علیمی کوئی ہوگا جس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فسق اور بدمذہبیت کیا ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر حکم لگا دیا جائے جب تک کہ قائل سے اس بات کی تحقیق نہ کر لی جائے کہ اس نے کس معنی کے اعتبار سے دونوں کو ایک کہا ہے واللہ تعالیٰ آلم ویسا